اسلام علیکم امید ہے آپ سب بخیر و آفیت ہوں گے آج کی ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورت بکرہ کی آیت نمبر چودہ سے اور جس کا ترجمہ ہے اور جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ہسی کرتے تھے یعنی مسلمانوں سے آج کی ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے پروٹیکٹنگ بریسٹ فیڈنگ ای شیئرڈ رسپانسیبیلٹی یہاں پہ میں نے منشن کیا ہے کولن لگا کے ای شیئرڈ رسپانسیبیلٹی تو ایکچلی یہ تھیم ہے اس سال کے ورلڈ بریسٹ فیڈنگ ویک کا جو کہ منایا جا رہا ہے اگست ایک سے لے کے سیون تک تو بیسیکلی اس ایڈیٹوریل میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ مدرز جو ہیں جو بریسٹ فیڈنگ کرتی ہیں ان کے لیے کیا فوائد ہیں بریسٹ فیڈنگ کرنے کے اور اسی طرح سے جو چائلڈ ہوتے ہیں جن کو بریسٹ فیڈنگ کی جاتی ہے ان کو کیا فوائد ہو سکتے ہیں بریسٹ فیڈنگ سے اور کیوں پروٹیکٹ کیا جانا ضروری ہے بریسٹ فیڈنگ کو تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ورلڈ ہلس آرگنائزیشن نے جو ہمیں فیکٹس اینڈ فیگرز دیئے ہیں اور اسی طرح سے نیشنل جو نیوٹریشن سروے ہے دوہزار اٹھارہ اس کے جو فیکٹس ان فیگرز ہیں وہ بھی ہم اس میں سٹیڈی کریں گے اس کے علاوہ ایلمنٹس اور جو ڈیزیز ہیں جن سے بچوں کو بچایا جا سکتا ہے بریسٹ فیڈنگ کے تھوہ وہ تمام چیزیں بھی ہم اس ایڈیٹوریل میں دیکھ رہے ہوں گے جمعرہ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے وہ کرنسی پریشر کے اباؤٹ ہے جیسا کہ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈالر کی قیمت ہے وہ دن بہ دن انکریز ہوتے جا رہی ہے اور اب تقریباً یہ 163.something پہ پہنچ چکی ہے تو اس انکریز کی کیا ریزن ہے trade deficit کیا ہوتا ہے current account deficit کیا ہے اور یہ کیوں انکریز کر رہا ہے state bank نے میں کیا figures دیئے ہیں اور جو current account deficit ہے یہ کتنی gdp ہے اس کے کتنے according رہے گا اور جو gap ہے lapses ہیں imports اور exports میں ان کو کس طرح سے define کیا گیا ہے اور ہمارے پاس اس ایڈیٹوریل میں بہت سارے facts بھی موجود ہیں figures بھی موجود ہیں تو یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں study کریں گے جو ہمارا last ایڈیٹوریل ہے وہ tragic anniversary کے بارے میں ہے یعنی کہ پانچ اگست ہے آج اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس دن کو اگست 2019 میں revoke کیا گیا تھا جو special status تھا کشمیر کا اس کو ان دو سالوں میں جو بین الاقوامی برادری ہے ان کا کیا رول رہا ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے اور پاکستان کے foreign minister شاہ محمود قریشی صاحب نے United Nation Security Council کو کیا لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر کا content کیا تھا یہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں study کریں گے نئے آنے والے viewers کو بتاتے چلیں ایکوا کلر میں ہمارے پاس discourse marker ہیں اسی طرح سے جو ہمارے پاس green color ہے اس میں important facts and figures ہوں گے اور yellow color میں ہم difficult words کے جو meaning ہے وہ سیکھیں گے اور اپنی جو vocab ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے purple color میں ہمارے پاس idioms ہوں گے جو idioms کے meaning ہے وہ بھی میں نے یہاں پر mention کر دی ہیں اور اسی طرح سے جو ہمارے پاس red color ہوگا اس میں punctuation marks ہوں گے اور ہم punctuation marks کو بھی put کرنا اور ان کا use کرنا بھی سیکھ رہے ہوں گے ایڈیٹوریل کو study کرنے کے ساتھ ساتھ یہ تمام ایڈیٹوریلز خان virtual academy کی ایپ پہ available ہیں آپ play store پہ جا کے خان virtual academy کی ایپ اسٹال کر سکتے ہیں اور یہ ایڈیٹوریلز وہاں پہ جا کے آپ study کر سکتے ہیں with meaning with highlighted تمام چیزیں آپ کو یہ وہاں پہ مل جائیں گی اور کچھ لوگوں کو اگر issue آتا ہے اب میں کچھ چیزیں run نہ ہونے کا تو وہ ایپ کو install کر سکتے ہیں یا پھر اگر update available نہیں کیا انہوں نے بھی تک تو وہ اس کو update کر کے بھی تمام ایڈیٹوریلز study کر سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے باقی books کی کیونکہ books جو ہیں وہ زیادہ mbs ہیں ان کی تو ان کو ذرا load ہونے میں time لگتا ہے اور better net ہونا چاہیے آپ کے پاس اس لئے آپ کو تھوڑا wait کرنا پڑھتا ہے book study کرنے کے لئے book open کرنے کے لئے first time اس کے بعد آپ اس کو جترہ مرضی study کرتے رہیں تو ہم start کرتے ہیں اپنے first editorial سے protecting breastfeeding a shared responsibility تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا آپ title pressie میں بھی بنا سکتے ہیں کہ ایک اینا خوبصورت انہوں نے title بنایا ہے protecting breastfeeding a shared responsibility colon لگا کے اس طرح کا ابھی اس لئے پریسی میں title use کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے لئے کافی scoring بھی ہو سکتا ہے a lot has been said بہت کچھ کہا جا چکا ہے about the fact is a quick cut کے متعلق that forty percent of children under five years in Pakistan are stunted کے چالیس پرسنٹ بچے پاکستان میں جن کی عمر پانچ سال سے کم ہے وہ undersiled ہے underdeveloped ہے تینی ہے یا stunted ہیں the reasons usually attributed to this disturbing statistic یہ جو بہت زیادہ disturbing statistics ہے یعنی کہ چالیس پرسنٹ بچے تو اس کی جو وجہات ہیں ان کو assign کیا جاتا ہے جس میں کیا چیزیں شامل ہیں کیا وجہات ہیں rampant quality یعنی کہ white spread غربت ہے food insecurity خوراک کا عدم تحفظ ہے and failing health care system اور ہمارا ناکام ہوتا ہوا ناکیس health care system ہے unfortunately بدقسمتی سے the solutions often suggested to improve the health of children جو حل بتایا جاتے ہیں بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے tend to ignore a crucial aspect of child's early development تو وہ جو ایک بہت اہم crucial vital significant پہلو ہے بچے کی early development کا اس کو ignore کر رہے ہوتے ہیں نظر انداز neglect کر رہے ہوتے ہیں کون لگا کے بتایا گیا ہے کہ وہ اہم factor کیا ہے اہم crucial aspect کیا ہے وہ ہے breast feeding by mothers not only would breast feeding reduce stunting in children نہ صرف breast feeding بچوں میں یہ جو stunted growth ہوتی ہے under development ہوتی ہے اس کو روکتی ہے کم کرتی ہے it can also save thousand of new barns lives یہ ہزاروں جو نئے بچے ہوتے ہیں infants ہوتے ہیں new barns ہوتے ہیں ان کی زندگیوں کو بچا سکتی ہے تو یہ data ہے کس کا کہنا ہے world health organization کا یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کسی کو اگر quote کیا جائے تو world health organization کو جہاں سے quote کیا گیا ہے تو اس کو end پہ put گیا گیا ہے آپ اس کو start میں بھی quote کر سکتے ہیں like according to world health organization تو اس کے بعد آپ دوسرا جو sentence سے وہ put کر سکتے ہیں breast feeding figures vary جو figures ہیں breast feeding کے بارے میں وہ مختلف ہیں but as per national nutrition survey 2018 NNS 2018 کا data ہے وہ ہمیں کیا بتاتا ہے less than half the infants born are given mother milk جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں سے آدھوں سے بھی کم کو ماں کا دودھ پلائے جاتا ہے within the first hour of the birth پیدائش کے پہلے گھنٹے میں the figures of exclusive breast feeding for the first six months range from اگر ہم figures لیں breast feeding کے پہلے چھ مہینوں کے تو سب سے زیادہ جو ماں کا دودھ پلائے جاتا ہے وہ kp میں ہے اور سب سے کم ازا جمع کشمیر اور بلوچستان میں ہے indeed در حقیقت breast feeding protects the child against diarrhea and pneumonia breast feeding ہے وہ بچے کو تحفظ مہیا کرتی ہے diarrhea کے خلاف اور pneumonia کے خلاف pneumonia actually respiratory tract infection ہوتا ہے RTIB سے بولتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس dash ہے dash flow of sentence کو break کرتا ہے flow of sentence break کر کے بتایا گیا ہے کہ یہ دو leading cause ہیں infant mortality کے casualty کے امواد کے it also reduces the risk for number of other ailments جو بہت ساری دوسری بیماریاں ہیں ان کا بھی یہ خطرہ کم کر دیتا ہے reduce کر دیتا ہے جس میں کون کون سے بیماریاں شامل ہیں obesity شامل ہے obesity ہوتا ہے motapa اسی طرح سے diabetes شامل ہے جس کا ہم sugar کہتے ہیں asthma شامل ہے دمہ بولتے ہیں جسے respiratory illness ہیں دوسری کوئی سانس کی بیماریاں گلے کی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور اسی طرح سے air infection سے بھی یہ protection دیتا ہے breast feeding and boost child cognitive and emotional well-being اور بچے کی جو mental اور جو اس کی emotional well-being ہوتی ہے اس کو یہ increase کرتا ہے boost کرتا ہے escalate, augment, amplify کرتا ہے breast feeding indeed breast fed children may have a higher level of intelligence اس کے ساتھ ساتھ جو breast fed children ہوتے ہیں ان کا جو ذہانت کا level ہوتا ہے اور وہ بھی زیادہ ہوتا ہے اور adults کے طور پر وہ زیادہ کما سکتے ہیں اپنے جو ان کے peers ہوتے ہیں جو age fellows ہوتے ہیں ان کی نسبت یہاں پہ آپ کے پاس double commas ہیں double commas follow up sentence کو maintain رکھتے ہیں breast feeding is also seen to protect mothers اچھا ماں کو کیا فیدہ ہے breast feeding کا یہ ماں کو بچاتی ہے ovarian cancer سے اور breast cancer سے breast cancer i think یہ third leading cause ہے death کا females میں آپ اس میں جا کے again اس کو دوبارہ verify بھی کر سکتے ہیں infection figures کو لیکن یہ بات established ہے کہ یہ ماں کو بچا رہا ہوتا ہے ovarian اور breast cancer سے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری common conditions ہوتی ہیں like diabetes سے یعنی کہ sugar سے اور blood pressure سے اچھا اسی طرح سے diabetes ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں gestational diabetes اور وہ sugar ہو جاتی ہے جب pregnant ہوتی ہے کوئی ماں اس کے دوران تو gestational diabetes اگر ہو جاتی ہے اس میں پریشانی کہ یہ بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن وہ آپ کو long term diabetes نہیں ہوتی یعنی کہ جیسے ہی pregnancy ختم ہوگی تو وہ diabetes جو diabetic condition ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی unfortunately بدقسمتی سے the use of formula milk جو formula milk کا استعمال ہے پاکستان میں اس کو بہت زیادہ accept کیا جاتا ہے and even encourage اور اس کی حوصلہ اوضائی بھی کیا جاتی ہے advertisements کے ذریعے اشتہارات کے ذریعے in this context اس اگر ہم تناظر میں دیکھیں special assistant to prime minister health ہے ڈاکٹر فیصد سلطان انہوں نے جو remarks دیئے تھے بیان دیا تھا کہ اگر prescribe کیا جاتا ہے formula milk بغیر کسی مناسب reason کے تو یہ جرم ہے اور اب اس کو understand کر سکتے ہیں کہ یہ کیوں جرم ہے the natural bonding between breastfed infant and the mothers need to be protect جو بھی bonding ہے قدرتی bonding بچے کے درمیان جس کو دودھ پلایا جاتا ہے اور اس کی ماں کے درمیان اس کو محفوظ کیا جانا چاہیے protect کیا جانا چاہیے hence the theme of this year's world breastfeeding week اس سال جو world breastfeeding week ہے august 1 سے لے کے ساتھ تک اس کا theme کیا ہے column لگا کے previous sentence کو plan کر کے بتایا گیا ہے کہ اس کا theme ہے protect breastfeeding a shared responsibility the federal health ministry together with the provincial health departments has issued breastfeeding guidelines جو federal health ministry ہے وفاق کی یعنی کہ health ministry ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو صوبائی health department سے انہوں نے breastfeeding کے متعلق guideline issue کی ہیں تاکہ encourage کیا جا سکے حوصلہ عوضائی کی جا سکے breastfeeding کی practice کی this is a step in the right direction یہ دروس حمد میں ایک step ہے how are تاہم authorities should do more to discourage their impact advertisement of formula milk authorities کو مزید کام کرنا ہوگا تاکہ حوصلہ شکنی کی جا سکے جو wide surprise اشتیار لگای جاتے ہیں formula milk کے and ask companies to issue the relevant disclaimers اور companies سے کہا جائے کہ وہ relevant متعلقہ disclaimers ہوں جاری کرے when they promote their products جب وہ اپنی products کو promote کر رہے ہیں disclaimers ہمارے پاس ہوتا ہے specify or delimit the scope of rights and obligations that may be exercised and enforced by parties in legally recognized relationship next editorial currency pressure the increasing demand for dollars جو dollars کی demand ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے کس لیے in the wake of surging imports کیونکہ جو imports ہیں درمدات ہیں وہ escalate کر رہی ہیں increase کر رہی ہیں سرچ کر رہی ہیں spike کر رہی ہیں and debt repayments اور ہم نے اپنے کرزے بھی واپس کرنے ہے تو اس نے کیا کیا ہے has put significant pressure اس نے بہت زیادہ pressure ڈال دیا ہے ملک exchange rate پہ پچھلے کچھ مہینوں میں deterioration in the exchange rate was expected expansionary fiscal policies ہیں یعنی fiscal policy مالی policy کو بڑھایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا اس کو اکموڈیٹ کیا جائے گا monetary policy کے ساتھ اور ایسا کیوں حکومن نے فیصلہ لیا تھا تاکہ یہ push کر سکیں growth کو 2003 selection سے پہلے اور ان کا target کیا تھا 4.8% achieve کرنا since july 1 july 1 سے لے کے اب تک کیا ہوا ہے روپی سلیپ کر گیا ہے تقریبا 4% جو 10 month کا low ہے جو projection کی تھی اس کے مطابق the current account deficit میں widened from 0.6% to gdp last fiscal to 2 to 3% تو کیا projection تھی state bank کی current account deficit ہے current account خسارہ ہے وہ increase کر سکتا ہے 0.6% جو پچھلے سال تھا 2 سے 3% ہو سکتا ہے اس سال کیونکہ جو imports ہیں وہ increase ہو رہی ہیں اور جو ہماری growth ہے اس کو بھی سپورٹ کرنا ہے یہ تمام وجوہات تھی جس کی وجہ سے ڈالر کی ڈیمانڈ increase ہو رہی ہے even though the rupee recovered slightly against the green back on venice جو rupee ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بدh والے دن تھوڑا سا اس نے recover کیا ہے there is wider consensus لیکن اس بات پر زیادہ اتفاق رائے پائے جاتا ہے that the currency will remain under pressure के currency pressure के ڈر رہے گی near turn میں in spite of clear signs of state bank intervention باوجود اس کے کے state bank ہے اس کی clear interventions ہیں market میں کے support کیا جائے exchange rate کو with the dollar gaining strength against the other major currencies dollar of strength حاصل کر رہا ہے دوسری major currencies کے 20 19 challenges fresh inflow ہے تقریبا 2 8 billion dollar کا اور IMF نے یہ plan کیا تھا allocate کرنا 2.8 billion dollar تاکہ 19 کے مشکلات ہیں ان سے combat کیا جا سکے تو یہ کیا کر سکتا ہے روپی کے فال ڈاؤن کو ابھی کے لئے لیکن زیادہ عرصے تک یہ بھی مددگار نہیں ہوگا روپی کے لئے پی ٹی آئی گورنمنٹ کامیاب رہی ہے تیارت کے خسارے کو روکنے میں اور اس کے نتیجے میں جو اکاون ڈیفیسٹ تھا وہ بھی سرپلس میں چلا گیا تھا اور جو امپورٹ تھا وہ ان کو کرب کیا گیا تھا ریڈیوز کیا گیا تھا لیکن ایسا نظر آتا ہے کیونکہ ایک آنمی پک اپ کر رہی ہے اور سٹیمولیٹ کر رہی ہے بہت زیادہ ہیفٹی ایمپورٹ کو درمداد کو پچھلے سال اگر ہم دیکھیں جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا کلاغ ڈیوز کتنا تھا تھرٹی پوائنٹ ایٹ بلین ڈالر تھا اور اس سے پچھلے منت میں کیونکہ بہت زیادہ فاسٹر سپائک ہوا ہے انکریز اسکلیشن سرج ہوا ہے ایمپورٹ کا ایس کمپیر ٹو ایکسپورٹ کے برامداد کے انٹل ناؤ اب تک گورنمنٹ ہیز بین ایبل تو بیلڈ ریزار گورنمنٹ اس قابل رہی ہے کہ وہ ریزار بنا سکیں جو غیر ملکی کرزا جات ہیں وہ لے کے اور دوست ممالک ہیں ان سے اسی طرح سے جو غیر ملکی پاکستان میں سرمایہ اپنا بیج رہے تو اس کی وجہ سے یہ تمام چیزیں گورنمنٹ کنٹرول کر رہی تھی لیکن کنے سے گورنمنٹ ایسا کر پا تھی گورنمنٹ اس تارگن ایکسپورٹ آف ترٹی ون پوائنٹ ریالائز اگر یہ تارگٹ اچیو بھی کر لیا جاتا ہے تو یہ سفیشنٹ یا کافی نہیں ہوگا اینف نہیں ہوگا ٹریڈ گیپ کو کلوز کرنے میں یا پھر فنانس کرنے میں کرنٹ اکاؤنٹ کو کیونکہ جو ایمپورٹ ہیں وہ انٹیسپیٹ کیا جا رہا ہے ایکسپیکٹ امید ان کو مزید کمپلیکیٹ پکیدہ کر سکتے ہیں اور جو پروپی ہے پریشر ڈال سکتے ہیں چانسیز آف ڈراڈ آن آف سٹیٹ بینک ریزار آر انلائکل فار ناؤ چانسیز ہیں ڈیکلائن کے سٹیٹ بینک ریزار کے وہ ڈاپٹ فول ہیں ابھی کے لیے لیکن جو انکریزنگ ڈیمانڈ ہے ڈالر کی وہ کمپیل کر سکتی ہے مجبور کر سکتی ہے حکومت کو کہ وہ مزید غیر ملکی کرزے لیں کرنسی کو سپورٹ کرنے کے لیے اور کرنٹ اکاؤن کو فنانس کرنے کے لیے اور جو اپنے ان کے فارکس ریزار ہیں پریزنٹ لیول پر ان کو منٹین کرنے کے لیے تو آرک اگر آپ یہ ایڈیٹوریل دیکھیں تو یہ بہت زیادہ کمپریہنسی ہے ان میں آپ کو بہت زیادہ فیکٹس بھی ملے ہیں سٹیٹ بینک کیا کہتا ہے ایم ایس نے کس طرح لون دی ہیں تو ایک یہ بہت زیادہ ایزی وی میں بھی لکھا گیا ہے تو دو سال پہلے آج کے دن نیو ڈیلی نے ایک بہت زیادہ قابل مضمت کنٹیم نیول سٹیپ لیا تھا ریوک کرنے کا کینسل کرنے کا انڈیا ہیلڈ کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو آئینی پرویزن تھی ان کے ساتھ چھیڑ کر کے برش انڈر دی کارپٹ برش انڈر دی کارپٹ ہمارے پاس ایڈیم ہے اس کا ملحب ہوتا ہے کنسیل کر کے پبلک بیو اسے اگنور کر کے جو سات دہائیوں پرانا ایشو تھا اس کو پاکستان فارن منسٹر نے یون سیکیورٹی کانسل پاکستان کے فارن منسٹر نے یون سیکیورٹی کانسل کو خط لکھا ہے یہ ریمائنڈ کرانے کے لئے یا دھیانی کرانے کے لئے ورڈ بارڈی کو کہ جو سٹیل میٹ ہے انڈیان ہیلڈ کشمیر میں وہ پی جاری ہے اور جو پیپل ہیں اکوپائیٹ ریجن کے ان کو ٹینائی کیا جا رہا ہے انکار کیا جا رہا ہے ان کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں بنیاد حقوق ہیں اور بی جے پی جو نیو دیلی میں وہ ان کو یہ حقوق نہیں دے رہی مزید شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ انڈیا کے ایکشن ہے آگست فائیو دو ہزار انیس کے وائیولیشن ہے عالمی قانون کے جس میں یونائٹی نیشن سیکیورٹی کانسل کی ریزولوشن قرارداد بھی شامل ہے مزید انہوں نے یہ کہا کہ نیو دیلی نے جاری رکھا ہوا ہے ایک میسیو ہیوج ہیفٹی میلٹری پریشر اس ڈسپیوٹی ریجن میں موروور مزید جے جو ہزاروں کشمیری ہیں ان کو ڈیٹینشن میں رکھا گیا ہے جبکہ جو دوسرے ہیں ان کو موراہ عدالت قتل کر دیا گیا ہے یہ تمام چیزیں پوائنٹ آوٹ کی گئی ہیں فارن نیسٹر کے لیٹر میں بٹی اس پاکستان لیکن یہ صرف پاکستان نہیں ہے جو کس گلومی ڈرک سیجویشن کے بارے میں بات کر رہا ہے کشمیر میں ہیومن رائٹس بات کر رہے ہیں انڈیا کا جو ہارش بہت زیادہ سخت اور امتیازی رسٹرکشن بنی ہیں مسلم مجارٹی ایریاز میں ہیلڈ ریجن کے جبکہ جو امنیسٹی انٹرنیشنل ہے انہوں نے بھی کرٹیسائز کیا ہے تنقید کیا انڈیا کی ہیم فسٹیٹ اپروچ ہے انڈیا ہیلڈ کشمیر میں ہیم فسٹیٹ ہوتا ہے موروور مزید یہ کہ سیورل ممبر جو بہت سارے ممبر ہیں انہوں نے یورپی یونین کو ارج کیا ہے کہ وہ ہیمنیٹرین سیچویشن کا نوٹس لیں ایک لکھا گیا ہے یورپی کمیشن کے پریزیڈن کو انہوں نے ایکسپریس کیے ہیں کرٹیکلی اٹیک کیا ہے جو دیسپورٹک ٹیرینیکل ڈیٹینشن کی گئی ہیں قید کیا گیا ہے اور جو انٹی ٹیرینیزم دہشت گردی خلاف جو قانون ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے انڈیا کی جانب سے نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا پریس حکومت کو ارج کرتا ہے انسائٹ کرتا ہے کہ وہ اپنے میتھڈز کو ریویو کریں لیکن جو پرو ہندوتوہ ڈیسپینسم ہے حکومت ہے سسٹم ہے نیو دیلی میں وہ ایسا کام نظر آتا ہے انفیزڈ انوریڈ نظر آتا ہے اگرچہ جو پرائیم منسٹر نرندر مودی ہیں انہوں نے جو لائلسٹ وفادار کشمیری پولیٹیشنز تھے ان کی ایک میٹنگ ہیل کی تھی جس میں اس کے گورنمنٹ نے حالی میں ان لیڈرز کے ساتھ بھی جو ڈیٹنشن میں تھے انڈین لیڈر نے ان کو بلایا تھا خاص طور پر جو پرو انڈین لیڈر سے جن میں پچھلے کیف منسٹر محبوبہ مفتی اور عمر عبداللہ شامل ہیں نیو دیلی میں جون میں ہم نے اس کے بارے میں ایک ایڈیٹوریل بھی سٹڈی کیا تھا دو دی اگرچہ جو پرو فریڈم حریت فینکشنز تھے ان کو آڈینس میں نہیں بلایا گیا بٹ ایون دیر لیکن وہاں بھی جو میسیز مفتی ہیں محبوبہ مفتی صاحبہ انہوں نے نرندر موڈی کو بتایا تھا کہ جو پلیٹیکل پریزنرز ہیں سیاسی قیدی ہیں ان کو آزاد کیا جانا چاہیے اور آرٹیکل جو تھرٹی ہے اس کو بھی ریسٹور کیا جانا چاہیے وائل میسٹر موڈی میں have listened to such انٹریٹیز اگرچہ میسٹر موڈی نے اس طرح کی جو پلیز تھی اپیل ریکویسٹ ان کو سنا ہے لیکن کلیرلی ایسا نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے ان کے اوپر ان سجیشنز کے اوپر ایکشن لینے میں جب جو وفادار ہوتے ہیں سٹیٹ کے وہ سٹیٹ کی پلیسیز کو مضمت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ٹائم ہوتا ہے ان کو ریویو کرنے کا لیکن افسوسناک طور پر یہ حقیقت ہے کمپلیٹلی ناؤن نہیں ہے نیو دیلی میں انڈیا نے جو کوشن کی ہیں کم کرنے کی کشمیریوں کی آزادی کی تحریک کو وہ ناکام ہو چکی ہیں اور بے چک یہ وقت ہے ان کو پلیسیز کو دوبارہ ریویو کرنے کا سٹارٹرز کے لیے جو کشمیری پیپل ہیں ان کو علاو کیا جانا چاہیے ازمبل کرنا اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا کیونکہ ان کو پروٹیسٹ کرنے کا حق ہے ایکسپریس کرنے کا حق ہے فنڈمنٹل رائٹ ہے اور اسی طرح سے موروور مزید یہ کہ جو اٹیمٹ کی گئی ہیں کشمیر کے سپیشل سٹیٹس کو چینج کرنے کی اس کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی اس کو انڈ کیا جانا چاہیے اور نیو دیلی کو نئے چینل اوپن کرنے چاہیے جنون کشمیری لیڈرشپ کے لیے اور اسی طرح سے جو پاکستان ہے اس کے ساتھ بھی ان کو رزالف کرنا چاہیے جو دہائیوں پرانا ڈسپیوٹ ہے فائٹ ہے ایک بہت زیادہ ڈیموکریٹک جمہوری اور منصفانہ طریقے میں فیشن میں یہ جو بریف انیلیسس تھا آج کے ایڈیٹوریلز کا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے اگین آپ پلی سٹور پہ جا کے خان ورچول کی اکیڈمی اسٹال کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو تمام ایڈیٹوریلز ہائیلائٹڈ فارم میں مل جائیں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ